بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ لائسنس جو ہمارے لائسنس کے پر بات ہوئی یا کسی بھی لائسنس کے پر بات ہو سکتی ہے کہ نمبر ون کیا کسی کے پاس جو بات کر رہا ہے آپ سے اس کا بس لائسنس ہے نمبر ون جو آپ کو یہاں پر ڈی ٹیک کیا جا رہا ہے آپ کو کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آفس نہیں ہے تمام چیزیں وہ سب جواب دوں گا ہم آپ کو سسٹم سے لے کے یعنی کہ جو منسٹری آف آورسیز کی ویب سائیڈ ہے وہاں جائیں گے ہم لوگ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہے تو پھر ویلیڈ ہے کے نہیں جو لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ ان کے پاس جابز ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ویلیڈ بھی ہے کے نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے لسٹ میں وہ موجود بھی ہیں یا وہ اکسپائر ہو گئے ہیں کیسے چیک کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بچنا کیسے ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ کو اگین وہ ٹریک سے ہٹانے کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف راغب کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کو بٹی دکھا رہے ہیں ٹریک کی وہ کونسی بٹی ہوتی ہے کیسے دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ کیسے اس کے اندر ٹریک ہو رہے ہو اور آخری میں بات کریں گے کہ اگر آپ ان تمام بلاؤں سے بچیں چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ کی طرف آ جائیے کاؤنسلنگ کی طرف آ جائیے ٹریننگ رہے لیجئے لیکن اس ٹریننگ کا یہ حصہ فری ہے آپ اس کو بالکل آرام سے سمجھئے گا تیکھئے گا تاکہ یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ اگر ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو آپ کے لیے ہے یہ تمام معلومات میرے کسی کام کی نہیں ہوتی آپ کے معلومات کے لیے ہیں اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا لائسنس جو بات آپ سے کر رہا ہے اس کو بس لائسنس ہے اگر ہے تو کیا وہ ویلیڈ ہے یا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اگر ایکسپائر ہو چکا ہے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا اب ہم چلیں گے سسٹم کے اوپر اور سسٹم کے اوپر ہم چلیں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ آپ طریقہ سیکھ لی جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا لکھا فور ایزمپل آپ نے لکھا الابیرہ اوورسیس سرویسس او ای پی منسٹری او اوورسیس کی ویب سائیڈ ہے اوورسیس ایمپلائمنٹ پروموٹرز کہتے ہیں اس کی لسٹ چیک کر دی ہیں مطلب ایک رینڈم لی آپ نے کہا یہی ڈال دیتے ہیں جب یہ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے کیا آ جائے گا بی ای او ای ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ ہے بیور کی بیور او ایمیگریشن اوورسیس پروموٹرز کی ویب سائیڈ ہے یہ کھل جائے گی اب اس میں کیا ہے لسٹ آف اوورسیس ایمپلائمنٹ پروموٹرز یہ جو لوگ باہر بھیجتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو ڈی ٹریک کیا کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جی جو لیسنس یہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو یہ لسنس اٹلی میں یا وہاں فلاں فلاں نہیں چلتا اوورسیس پروموٹر پاکستان سے کرے گا نا وہاں تو نہیں کمپنی کھول لے گا تو یہاں سے اوورسیس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا تو یہاں پر جو ہے اور وہ اندر بھی دکھا دوں گا میں کورچ بھی دکھا دوں گا آپ کو میں یہاں پر آپ ٹلک کریں گے تو جو کمپنیز یہاں پر آپ دیکھیں یہ بیور او ایمیگریشن کے ویب سائیڈ کھل گئی ہے اب یہاں پر جا کرتے ہیں بیور او ایمیگریشن اور اوورسیس امپلائیمنٹ یہ ہماری ویب سائیڈ ہے اب اس کے اندر اگر ہم ہیں تو ہم ریل کام کر رہے ہیں ہم اوریجنل ہیں ہم صحیح ہیں ہمیں کوئی غلط نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی اگر آپ خود جانا چاہے لیکن اگر ہم اس میں نہیں ہیں تو پھر معاملہ گھڑ پڑ ہو سکتا ہے پھر چینلل کو ہم سسکرائب کرتا چاہیے لسٹ او اوورسیس امپلائیمنٹ پرموٹرز او ای پیس نیچے آپ آئیں گے تو یہ آپ کو لسٹ ملے گی اے 4234 سے شروع کر رہا ہوں میں اس کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عبیرہ ڈالا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے 4300 ٹھیک ہے اور نیچے فورن چلتے ہیں یہ رہا 4330 KAR لائنسنس نمبر ہے بیورو آف ایمیگریشن اوورسیس امپلائیمنٹ کے اندر کیسر خان نام لکھا ہوا ہے یعنی کہ جو اس کے پروپرائیٹرز ہیں وہ کیسر خان ہیں اور اکیلے ہیں اب کوئی پرارٹنرشپ بھی نہیں ہے الابیرہ اوورسی سرمیسز یہاں تک بات چھوٹی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں تک کمپنی آ رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ لائنسنس کا آگے لکھا ہوا ہے یہ گرین ہوا ہوا ہے اور ویلیٹ کب تک ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے 31 دسمبر 2022 پیور ویلیٹ ہے تو ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے اوپر ہمارے سے اوپر جو لائسنس ہمارے ساتھ بنا ہوگا ہے ارفان علی بخص صاحب کا اس چم ان کی پوزیشن کیا ہے اگر وہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے یا کوئی ڈیل کر رہے ہوں گے تو ایکسپائر لائسنس کے اوپر تو ڈیل نہیں ہوتی ان کو اس کو یعطو چھیک کرانا پڑے گا جو بھی کچھ معاملہ ہوں گا ایکسپائر بھی ہوتے ہیں اور ویلیٹ بھی ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے تو اگر آپ یہ قریب قریب دیکھ رہے ہیں فور تھری فور تھری تیزرک سے آس پاس دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے دیکھئے گا تو ویلیٹ بھی ہیں اور ایکسپائر بھی ہیں جو ہمارے بات کمپنیاں بنی ہیں وہ بھی ایکسپائر میں آ سکتی ہیں یہ کیوں ایکسپائر ہیں یہ کیوں نہیں ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے جس کو ہم یہاں روک دیتے ہیں اب یہ ایک الگ معاملہ ہے مگر معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آپ کو یہ جواب سوال کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی ہے نہیں ہے لیسنس ہے نہیں ہے جو کچھ باتے کرتے ہیں آپ سے یا ایڈریس کا مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے وہ آپ کو مل گئے آپ اس کو بولیں کہ منسٹری آور سے ویڈیو پہ جاؤ and you will get their answer that's all اب اس میں مزید بحث دوارہ نہیں ہوگی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ ویڈیو بھیج دو اس کو نمبر وان دوسرا اس کے بعد یہاں پر جو لوگ آتے ہیں کمنٹس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلا کمنٹوں کا یہ آتا ہے کہیں کسی ویڈیو میں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کمنٹ کرتا ہے کہ جی تیس لاکھ میں آپ کو بھیجتا ہوں میں نے کمنٹ دیکھیں وہ ہر ویڈیو میں ایک کمنٹ آرہا ہے کہ تیس لاکھ میں آپ کو بھیجتا ہوں اٹھائیس لاکھ آپ کو پہنچنے کے بعد دینے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ہے ٹرکی باتی کہ آپ اس اٹھائیس لاکھ کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار وہ اٹھائیس لاکھ روپے لے گا تو مجھے بھیج دے گا تو وہ اس کی جو ٹارگٹ اماؤنٹ ہے یعنی کہ وہ ہے سائکی کھیل رہا ہے نہیں یہاں سے کھیل رہا ہے وہ اس کی ٹارگٹ اماؤنٹ دو لاکھ روپے ہے تو وہ جتنے لوگوں سے بھی دو لاکھ روپے لے سکتا ہے وہ لے گا کیونکہ اٹھائیس لاکھ تو بعد میں دینے ہیں تو وہ دو لاکھ دو لاکھ کر کے اگر اس نے پچاس ہارڈ بندے آپ سے لے لیے تو اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ آپ نے دماغ پر رکھنا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہی کر رہا ہے وہ اٹھائیس لاکھ ٹارگٹ ہی نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے وہ بندہ بھاگ گیا مگر میرے اٹھائیس لاکھ بچ گئے لیکن آپ کو یہ آئی ڈی نہیں ہے وہ دو لاکھ روپے لے کر بھی گیا ہے اور ایک سے نہیں کہیں سے لے کر گیا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم کیوں بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسسمنٹ کریں اور کانسلنگ کریں اس کے اندر جو لوگ آپ کو دکھاؤں گا ہم جائیں گے وہاں پر سائیڈ آ رہی ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اسسمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں پوری ریپورٹ پتا چل جاتی ہے کہ جی کینیڈا کے جدری بھی پروگرامز ہیں اس کے اندر میں کہاں فال کرتا ہوں نمبر وان اب آپ کو اگر اس کی صرف اسسمنٹ کروانی ہے تو آپ آفیس کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسسمنٹ پلس کانسلنگ کرنی ہے تو وہ پھر مطلب ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے بھی انکلوڈ کر رہے ہیں لائف کانسلنگ کے لیے جس طرح سے ہم ابھی لاہور آئیں گے اسلام آباد آئیں گے ہمارا لائف کانسلنگز بھی ہوں گی لیکن فون پر بھی لائف کانسلنگز ہوتی ہیں تو وہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دس ہزار چیزیں دس ہزار راستے یعنی کہ ہماری خواہش کیا ہے ہم کہتے ہیں چھوڑ دیجئے کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ تمام باتیں بیکار ہیں آپ کیوں نہیں اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ آپ خود اپنے لی کچھ کر سکیں محنت کر سکیں ہماری ہیلپ لیں ہم سے آپ کانسلنگ لیں کانسلنگ لیں کانسلنگ کیندر تو فراد نہیں ہوتا کانسلنگ لیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہم پورا بریف کرتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ معاملہ ہے وجہ اس کی کیا میں بول رہا ہوں کیونکہ جو بہت سارے لوگ یہاں ای میلز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں سال کے بعد دیر سال کے بعد نہ انہوں نے کانسلنگ لی ہوتی ہے نہ انہوں نے کیسسمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو دس ہزار ای میلیں کر دی ہیں جواب ہی نہیں آتا تو جواب جب ہم ان سے کہتے ہیں ڈاکومنٹ دکھاؤ دو تو ان کے ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کانیڈین بیس کے اوپر بنے نہیں ہوتے یعنی کہ ان کا بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہے آپ دس ہزار کیا آپ ایک لاکھ بھیج دیں لیکن اگر سٹینڈرڈی نہیں ہے اس کا یعنی کہ آپ کا جو فرسٹ ایمپریشن ہے وہ ہی آپ کے مطلب ہمارے پاس آپ کو بتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اوورسیز ایمپلائمنٹ پرموٹر ہیں تو ہمارے پاس جیلی سی ویز آتی ہوں گی اب ان سی ویز کے اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں یہاں جتنے دکانیں ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر رنگ بھر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیزائنیں گرافک ڈیزائننگ ہے تصویریں آ رہی ہیں کوئی بلیک کر دیا کوئی وائٹ کر دیا پھول بوٹے تمام چیزیں اب کیا یہ سٹینڈرڈ ہے کینیڈا کا اگر یہ سٹینڈرڈ ہے تو وہاں پہ آپ کو آواز آتی ہے ورنہ آواز نہیں آتی تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگر اسسمنٹ کرواتے ہیں یا کانسلنگ کرواتے ہیں یا آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی مجھے معاملہ ٹھیک کرنا ہے اس کو اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کی جو پیپر ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کی جو پیپر ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ پروگرام کا ایسا بنتے ہیں آپ کی سی وی پر کام کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے اور کینیڈا کے سٹینڈرڈ کے اوپر لے کر آنا ہے تاکہ مجھے وہاں سے جواب آنا شروع ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کے جوبز کے حوالے سے انڈر میٹرک یا میٹرک یا آس پاس جو انڈر سے نیچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہم چلے جاتے ہیں سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے جس طریقے سے کام کرنا ہے وہ طریقہ اپنائیے گا اس کے لیے آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا یہ ہے کہ یہ ہے کینیڈا جوب بینک یہاں پر آپ آئیں گے اب یہاں پر میں صرف مثال دوں گا اب یہاں پر آپ دیکھئے گا تو پاپولر جوب سرچ کیا ہیں کک، ایڈمینسٹر، ڈرائیور، اکانٹنگ وغیرہ 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 آپ یہاں پر ہر قسم کی جوب دیکھ سکتے ہیں سیل، ایسوسیئیٹس بھی ہیں ڈرائیور بھی ہیں تمام چیزیں ہیں اب یہ فیکٹری ورکر ہیں فیکٹری ورکر کیا ہوتا ہے آپ کو کسی کام میں بھی وہ فٹ کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں پس کوئی پروفائل نہیں ہے پروفائل نہیں ہے جوب بائی لوکیشنز بھی ہو سکتی ہیں آپ لوکیشنز بھی دے سکتے ہیں اور جوب بائی کٹیگری بھی ہو سکتی ہیں جوب بائی امپلئر بھی ہو سکتا تباہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے فیکٹری ورکر پر کلک کیا اپنی کچھ بات سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات سمجھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ آگئے یہاں پر آگئے جی فرزمپل بیکر ہیلپر ہے یعنی کہ کچھ ایسی کمپنی جہاں پر کچھ چیزیں پکائی جا رہی ہیں اور آپ اس کی ہیلپ کریں گے اب فرزمپل میٹ پیکرز ہیں یعنی کہ گوشت کہیں پر کٹ رہا ہوگا بند رہا ہوگا وہاں پر آپ نے اس کو پیکنگ کرنی ہوگی اور یہ انٹاریو ہے اور پھر سیلری کتنی ہے سکسٹین ڈالر پر آر ایک گھنٹے کے مجھے ملیں گے اس کے بعد یہ پندرہ طریقہ پوسٹ ہوئی ہے یعنی کہ پر سو پوسٹ ہوئی ہے یہ بھی ہو گیا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں میٹ پیکرز کے لیے کوشش کرنی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہاں جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی لوکیشن کیا ہوگی اور فورٹی آرز پر ویک کام کرنا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ پرمنٹ ایمپلائیمنٹ فل ٹائم ہے اور ڈے ایوننگ ارلی مورننگ مورننگ بغیرہ یہ وہ سب آپ کو کنڈیشن سامنے آپ کے رکھ رہا ہے اور ویکینسیز ان کے بس کتنی ہے وہ بھی دکھ رہا ہے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اور جوب بینک کی اپنی بریکشن آرہی ہے اب یہاں پر جو جوب ریکوارمنٹس ہیں جو آپ پوچھتے ہیں مجھ سے یہ ہمارے سامنے آجاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی لینگویج یہاں بولی جو جائے گی وہ انگلیش بولی جائے گی لیکن اس کے لئے آپ سے وہ کچھ مانگ نہیں رہا کیونکہ ہے لکھا بھائی ایڈوکیشن کے اندر نو ڈگری نو سرٹیفیکیٹ نو ڈپلومہ اور ایکویلنٹ ایکسپیرینس یعنی کہ کوئی بھی وہ آپ سے نہ تو کہہ رہے ایکویلنسی ریپورٹ لے کر آؤ ایکویلنٹو ڈیٹ لے کر آؤ نہ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کینیڈا کا ایکسپیرینس نہیں ہے کینیڈا کا کیا وہ آپ سے پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں مانگ رہا وہ کہتے ہیں نو ایکسپیرینس لیکن ہم آپ کو پیکنگ سکھا دیں گے اس کے بعد سپیسیفیک سکلز کیا ہونی چاہیے تو وہ آپ کو پورے جو نا وہ کہتے ہیں کہ بیکسز باکسز ہیں اس کو کنٹینرز ہیں اور وہ پیک کرنا ہے اور فیڈ انلوڈ کرنا ہے جو کچھ بھی ایک کلین مشین کرنی ہے وہ جو کچھ آپ سے کروائے گا وہ آپ اس نے بتا دیا اب اس طریقے سے یہاں پر نارملی جو اپلائے کرنے کا پروسس ہوتا ہے وہ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے یہ دیکھئے how to apply by email hub resume 20gmail.com یہاں پر آپ کریں گے تو کہتے ہیں جب آپ apply کریں تو جو آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ include this reference number in your application mp220115 لکھیں گے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھا اب یہ ماملہ ہو گیا کہ آپ نے اس کمپنی کو جو میٹ پیکرز ہیں یہ verified بھی ہیں تو اس کو آپ otherwise بھی دیکھ سکتے ہیں it doesn't mean کہ آپ اس کو لازمی سی بات ہے کہ آپ جو کنیڈا جوب بینک میں ہی لیں گے تو بات کریں گے اور اسی conditions پوری کریں گے آپ اس کو میٹ پیکرز کو الگ نکالیے ٹھیک ہے نایس کا ایک خاص کام ہوگا اس کو الگ نکالیے الگ دیکھ سکتے ہیں privately بات کر سکتے ہیں email پہ جب چلے گئے ہو تو you both are not bound of job banks number one number two اگر کوئی آپ کا دوست وہاں پر ہے کوئی عرشدار وہاں پر ہے کوئی آپ کو کوئی بھی چیز ہے تو وہ بھی آپ کو help کر سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کو recruitment company کے تھوک یہاں پر کرواتا ہے job bank کو bypass کر کے تو وہ بھی کروا سکتا ہے یعنی کہ ہمیں point کیا ہے ہمارا main point کیا ہے ہمارا main point یہ ہے کہ آپ کے CV ٹھیک ہے number one آپ properly تیار ہیں mentally آپ کی counselling ہوئی ہے آپ ready ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پورے process کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے apply کرنا ہے apply کے بعد replies آئیں گے جواب دینا ہے اس کے بعد آپ کا entry ہوگا skype کے اوپر entry دینا ہے اگر needful ہوا تو ضبوری نہیں ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ medical medical ہونا ہے آپ کا وہاں سے operator آنا ہے وہاں سے forms آنے ہیں Canada کی application کے form بھرنے ہیں وہ form جمع ہوں گے اس کے اوپر وہ approval ویزا نہیں ہوتا ورک ویزا نہیں ہوتا وہ pass کہہ لیں medical insurance کروانی ہے اس کے بعد آپ نے Canada کی insurance کروانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے پھر آپ نے fly کرنا ہے وہاں اترنے کے بعد کیا ہوگا یہ تمام باتیں counseling کے اندر پھر آ جاتی ہیں specifically person to person ہے یعنی کہ اب میں ہر بندے کو meet packer کے طور پر نہیں بات کر سکتا کوئی engineer ہوگا کوئی doctor ہوگا کوئی helper ہوگا کوئی maison ہوگا plumber ہوگا تو میں ہم ان سے پھر اسی حوالے سے بات کریں گے ان سے حوالے سے guide کریں گے کہ انہیں کس phase سے گزرنا پڑے گا ان کے پاس additional کیا ہونا چاہیے یہ تمام باتیں ہم ان کو guide کریں گے لیکن جہاں پر D category کو بھی نیچے کر لیجئے وہاں پر کوئی E category ہے نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ E category میں لے آوگے نا یہ D category میں نیچے لے آوگے تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو پانچ جگہ سے دیکھنا ہے آپ کو کس طرح دیکھنا کیا کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلل آپ لوگوں سے ملقات اسلام آباب میں بھی ہونی ہے کراچی میں بھی ہونی ہے اور لاہور میں بھی ہونی ہے لیکن جن لوگوں کی counselling's ابھی line up ہیں ان کے ساتھ تو ہماری بات ہو رہی ہے ان سے معلوم بات چل رہی ہے وہ continue رکھئے انشاءاللہ لاہور اور اسلام آباب آدھا کر بھی آپ لوگوں سے بہت جلل ملقات ہوگی جن لوگوں کی booking's ہو رہی ہیں وہ لوگ ready ہو جائیں اور اپنی کوئی بھی temporary CV جو ہے وہ جو منگوائی جا رہی ہے وہ بھیج دیں جیسی بھی ہے وہ جیسی بھی ہے بھیج دیں تاکہ جو لاہور والے یا لاہور میں ملنے والے اور جو اسلام آباباد والے اسلام آباباد ملنے والے جن کی confirmation ہو رہی ہے تاکہ وہ میں اس کو اس کی assessment پہلے ہو جائے office assessment کر دے تاکہ پھر میرے پاس وہ آ جائیں اور میں اس کو اپنی جو one by one اس کو میں دیکھ لوں اور پھر ظاہر سے بات ہے مل کر آپ کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ایک پروسس ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروسس کو سمجھتے ہیں اور پوری اس کی جو complications ہیں اس کا کوئی ادراک ہے آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ لوگ کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں